صبح کے چھے بچ چکے ہیں اینی ممہ کے ساتھ ہی اٹھ جاتی ہے لیکن راہم کو اٹھانا پڑتا ہے کبھی کبھار وہ خود بھی اٹھ جاتا ہے لیکن اگر رات کو ذرا لیڑ سویا ہو تو پھر اسے اٹھانا پڑتا تو یہاں ہم اسے صبح صبح اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن مجھے لگتا ہے یہ میرے سے نہیں اٹھے گا تو میں اب یہ ڈیوٹی جو ہے وہ اینی کے حوالے کرنے والی ہوں اب دیکھیں کہ اینی اسے کس طریقے سے اٹھاتی ہے آپ بھی انجوائے کریں تو یہاں اینی پہنچ گئی ہے بھائیہ کے سر پر اور دیکھتے ہیں کہ اینی کتنی دیر میں بھائیہ کو اٹھا لیتی ہے تو سٹارٹ میں تو اینی بڑے لار کے ساتھ پیار کے ساتھ بھائیہ کو اٹھانے کی کوشش کر رہی ہے لیکن جب دیکھا کہ بھائیہ پہ کوئی اثر نہیں ہو رہا تو اس نے پھر پٹائی شروع کر دی اور وہ پٹائی کرے گی لیکن جناب آج نیند بہت گہ رہی ہے تو اس لیے یہ سٹیپ بھی فیل ہو گیا تو دیکھیں جناب یہاں پر اینی نے بہت اچھا طریقہ ڈھونڈا ہے راہن کو اٹھانے کا پانی پیتے بھی تو اسے اچانک سے خیال آیا کہ بھائیہ کو نہلا کے دیکھتے ہیں کہ شاید بھائیہ اٹھ جائے اور یہ کامیاب ہو گیا تو جناب گوڈ مارننگ ہو گئی ہے اب باری ہے ٹیت برش کرنے کی اور فریش اپ ہونے کی تو دونوں اپنے اپنے برش لے کے ٹیت برش کرنے لگے ہوئے ہیں ٹیت برش ہو جانے کے بعد پھر ہاتھ اور مو اچھے طریقے سے دھو کر فریش ہو جائیں گے ہے نہیں کیونکہ بھائیہ کو بہت زیادہ کاپی کرتی ہے تو وہ بھی کوشش کرتی ہے کہ وہ خود سے موہاں دھوئی لیکن ماما ہیڈ اور فیس واش کر دیں گی تو فریش ہو گئے ہیں اب اس کے بعد صبح صبح خالی پیٹ پانی پی رہے ہیں یہ بہت ہی ہیلتی ہوتا ہے بچوں کے لیے آپ لوگ بھی اسے ٹرائے کریں بچوں کو صبح صبح نہار مو پانی ہاف گلاس ایک گلاس جتنی ان کی کیپیسٹی ہے آپ انہیں پلائیں اس سے بچوں کے اندر ایمینیٹی پاور بڑھتی ہے ان کے اندر کوئی ڈیزیز وغیرہ نہیں ہونے دیتی تو صحت کی بات ہو گئی ہے اب چلتے ہیں کام کے طرف اور یہاں راہن کی سب سے پہلی مارننگ ڈیوٹی یہ ہے کہ خود بھی پانی پینا ہے اور پودوں کو بھی پانی دینا ہے تو یہاں یہ ہمارا چھوٹا سا مینی سا گارڈن بنا ہوئے ہیں جو بہت ایفیکٹڈ ہوتا ہے اینی کے ہاتھوں سے کیونکہ اینی بہت سے پودوں کو توڑ دیتی ہے اور خراب کر دیتی ہے تو یہ راہن کا سب سے پہلا کام ہے دن کا کہ اسے اپنے چھوٹ چھوٹے پودوں کو پانی دینا ہوتا ہے بچوں کو سٹارٹ سے ہی اپنے ساتھ کام میں لگائیں تاکہ وہ جیسے جیسے گروت کریں انہیں پتہ ہو اپنی رسپانسپیلٹیز کا انہیں پتہ ہو کہ یہ کام ان کا ہے اور انہی کو کرنا ہے یہاں تھوڑا سا پانی چھت پہ چھڑکاؤ کر دیں گے کیونکہ گرمیاں ہیں تو گرمیوں کی ویسے چھت کافی زیادہ ہیٹ ایبزارف کرتی ہے اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ راہن کہاں صبح صبح اوپر چھڑا ہے تو جی جناب یہ راہن کا دوسرا کام ہے جو اسے کرنا ہوتا ہے تو کام یہ ہے کہ اسے اپنے روم کی ڈسٹنگ کرنی ہے تو سب سے پہلے راہن بنکر کی ڈسٹنگ کرے گا اوپر والے پورشن کی میڈل پورشن کی اور لاسٹ پورشن کی تینوں پورشن کی ڈسٹنگ کریں گا اس کے بعد کبرڈز کی ٹیبلز کی ان سب جگہوں کی ڈسٹنگ ہو جائے گی ڈسٹنگ کرنا راہن کا انتہائی ناپسندیدہ کام ہے جو بہت نخرے سے اور بہت سستی سے کرتا ہے جی جناب ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ بھئیہ کسی کونے میں گیا ہو اور اینہ وہاں نہ جائے تو جناب جہاں جہاں بھئیہ جو جو کام کرے گا اینہ بھی ساتھ ساتھ پہنچ جائے گی وہیں پر پیچھے پیچھے تو جناب اسے دیکھے سے راہن کا دوسرا مین ٹاسک بھی کمپلیٹ ہو چکا ہے اسی دوریشن میں اینہ کو بھئیہ کے کام میں کوئی انٹرسٹ فیل نہیں ہوا تو وہ اپنے ٹوائز کے پاس آگئی اور اس کے فیوریٹ بلوکس کے ساتھ کھیل رہی ہے راہن کے مارننگ کے دو ٹاسکیں دونوں ٹاسک کمپلیٹ ہو گئے ہیں اب راہن شاور لے کر آیا ہے تو یہ ڈریس چینج کرے گا اور اس کے بعد تھوڑا سا میک اپ شیک اپ کرے گا تو یہ کریم لگ رہی ہے اس کے بعد پرفیوم لگائیں گے اور تھوڑا سا سر پہ آئل لگے گا اور جناب ریڈی ریڈی ہو جائیں گے اور اس کے بعد ایک چھوٹا سا فوٹو شوٹ کریں گے تو جناب ادھر اینہ نے بھی نہا لیا ہے شاور لے لیا ہے اور اب ہم جائیں گے اینہ بھی ریڈی ہوگی کپڑے چینج کرے گی میک اپ شیک اپ کرے گی سب سے پہلے اسے کریم لگائیں گے پھر ہم آئل لگائیں گے اور سپیشل سرما بھی لگے گا اور آف کورس پرفیوم اگر بھائیہ نے لگایا ہے تو پھر ہم بھی لگائیں گے فریش اپ ہونے کا سب سے امپورٹنٹ مین اور بہت ہی فیوریٹ پوائنٹ یہی ہے تو ناشتہ تیار ہو گیا ہے اب دونوں ملکے ناشتہ کریں گے دونوں کا من پسند فیوریٹ چوری تیار ہے لیکن اینہ نے آج چوری کھانے سے انکار کر دیا ہے وہ آج پراتھا کھانے کے موڈ میں ہے لیکن آئی ہوپ سو ون ٹو بائٹس کے بعد اسے اپنی چوری پر ہی جو ہے بات بن جائے گی تو ناشتہ ختم ہو چکا ہے اس کے بعد دونوں اپنے ٹوائس کے اردگرد جمعہ ہیں دونوں کھیل رہے ہیں کبھی تو بڑی سلا سپائی سے کھیل جاری رہتا ہے اور کبھی کبھار بڑی شدید قسم کی لڑائی ہو جاتی ہے تو اینی اب تھک چکی ہے اب اسے سونا ہے اینی کو سلائیں گے تقریباً دس پندرہ منٹ اس کے سونے میں لگ جائیں گے تو ایک طرف اینی کو سلایا جا رہا ہے دوسری طرف سے راہم بکس لے کے بیٹھے گا اور راہم کا سٹڈی ٹائم شروع ہو جائے گا کیونکہ جتنے دیر تک اینی سوتی رہتی ہے اتنے دیر تک راہم اپنے سٹڈی کو آرام سے سکون سے کمپلیٹ کر سکتا ہے اگر اینی اٹھ گئی ہے تو پھر اسے ساری نوٹ بکس ساری بکس اسی کو چاہیے کلرز بھی اسی کو چاہیے تو جتنے دیر تک اینی سوئی ہوئی ہے دوسری سے ہم سکون اور آرام کے ساتھ اپنا کام کمپلیٹ کر سکتے ہیں لاگڈون ہے اسی وجہ سے اورل ریٹن ورک جتنی بھی ڈائری سکول کی طرف سے ملتی ہے تو وہ اسی ٹائم ڈوریشن میں کمپلیٹ کر لیتے ہیں سکول کا ورک کمپلیٹ ہو گیا اور راہم کو بہت شدید نید آ رہی تھی تو راہم اب سو گئے ہیں جب تک دوپہر کا کھانا بنے گا ان دونوں کو سونے دیتے ہیں جیسے دوپہر کا کھانا بنے گا تو ان دونوں کو اٹھائیں گے پھر دوپہر کا لنچ کریں گے سو فرسٹ ہاف ڈے کی یہ روٹین ہے سیکنڈ ہاف ڈے کی جو روٹین ہے وہ انشاءاللہ آپ سے نیکس کیسے ویڈیو میں شیئر کریں گے اب تب کے لیے بائی بائی اگر آپ بچوں کیسے طرح کی ایکٹیوٹیز دیکھنا چاہتے ہیں اور اس چینل میں نئے ہیں تو اسے سبسکرائب ضرور کر دیجئے ویڈیو پسند آتی ہے یہ مستیاں شرارتیں پسند آتی ہیں تو اسے لائک بھی کر دیجئے بائی بائی اسی چینل سے آپ کو پری نرسی کلاس کی ڈیڈی کلاسز اور آرٹ اینڈ کرافٹ کی ویڈیوز بھی مل جائیں گی تو جانا آپ سوچئے مت ویڈیو پسند آتی ہے لائک کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کرنا تو بلکب بھی مت بھولئے